ہیدر آباد تھلیسیمیا کے عالمی دن کے موقع پر فیتھ انجی او کی جانب سے بچوں اور ان کے والدین میں آگاہی کے لیے پروگرام منعکت کیا گیا تھلیسیمیا کے مریض بچوں کے والدین کو روزگار کے لیے سلائی مشین بھی دی گئی سیول اسپتال ہیدر آباد میں تھلیسیمیا کے عالمی دن کے موقع پر تھلیسیمیا کے مریض بچوں اور ان کے والدین کو آگاہی کے لیے سیمینار کا نکات کیا گیا جس میں فیتھ فائٹ کے عہد دارانے لیکچرز دیئے اس موقع پر تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے والدین کو روزگار کے لیے سلائی مشین بھی مفت دی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیتھ انجی او کی صدر آئیشہ محمود اور جرنل سیکریٹری محمد حماد میمن سمیت ممتاز جتوئی کا کہنا تھا کہ تھیلسیمیا کے مریضوں کے جسم میں پیدائشی طور پر خون نہیں بنتا اس مرض کی بڑی وجہ خاندان میں شادیاں ہیں اس مرض میں مبتلا معصوم بچے دل میں جینے کی امنگ تو رکھتے ہیں لیکن ان کی زندگی قطرہ قطرہ خون کی محتاج رہتی ہے رگوں میں چلتا خون ان بچوں کی سانسے بحال رکھتا ہے پاکستان میں سو میں سے پانچ بچے اس موزی مرض کا شکار ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مرض سے بچنے کے لیے شادی سے پہلے تھیلسیمیا کے ٹیسٹ لازمی کروائے جائیں تاکہ اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ اس موزی مرض سے محفوظ رہ سکے ہر سال تھیلسیمیا سے آگاہی کا دن منائے جاتا ہے لہٰذا ہم سب پر یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ لوگوں میں اس بیماری سے متعلق شعور اجاگر کریں عالمی دن ہے تلسیمہ کا جو ہم نے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے پوری دنیا میں منائے جاتا ہے اور اس لیے منائے جاتا ہے کہ بچوں کو اور ان کے والدین کو اور دوسرے لوگوں کو اس کی اویرنیس بھی ہونی چاہیے اور ان کو یہ بتایا جا سکے کہ اس کا علاج ہی احتیاط ہے احتیاط یہ ہے کہ آپ شادی سے پہلے اپنے خاندان میں ہی شادیاں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے کہ آپ ان کا ٹیسٹ کروائیں اور یہ خاندانی ہی بیماری ہوتی ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ابھی آپ وارڈ کا وزٹ کریں گے تو وہاں آپ کو زیادہ تر فیمیل ملیں گی فیمیل ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمارے جن کے بھی بچے تلس میں آگے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے وہ آپ کی وجہ سے صرف فیمیل کی وجہ سے آئی ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر مرد کو نہ ہو اور خالی فیمیل کو ہو تو کوئی بچہ تلس میں کا میجر پیدا ہو سکتا ہے شم حمود ہے اور میں فیت پائٹ اگنس تلسیمیا کی پریزیڈنٹ ہوں اور اس ٹائم پہ ہم موجود ہیں سیول آسپٹل ہیدر آباد میں آج منا رہے ہیں ہم تلسیمیا دے انٹرنیشنل تلسیمیا دے آٹھ مئی کو پورے دنیا میں منایا جاتا ہے تلسیمیا کی آگئی کے لیے مریضوں کی یک جہتی کے لیے اور لوگوں میں آگئی یہ پہلانے کے لیے کہ تلسیمیا سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس میں مختلا بچوں کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے میرا نام محمد حماد نیمن جنرل سیکریٹری فیتھ فائٹر کے سلسیمیا فیتھ فانڈیشن آج 8 مئی آٹھ مئی سلسیمیا کا عالمی دن جو کہ سیول آسپٹل ہیدر آباد میں ہم منا رہے ہیں الحمدلللہ یہاں پہ ہم نے بچوں کے ساتھ ہم سے پہلے تو آویڈنس کا ایک سیشن رکھا کہ بچوں کو کس طرح چینا ہے سلسیمیا کے ساتھ ان کو ہم موٹیویٹ کریں کہ ٹھیک ہے سلسیمیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھیں کہ سلسیمیا کے بچے اس قوم کا اساس ہے اس قوم کا محسن ہے انشاءاللہ یہ بچے آگے بڑھ کے ڈاکٹر بھی بنیں گے وکیل بھی بنیں گے تمام بنیں گے اور میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آج آٹھ مئی ہے عالمی جو دے دن ہے سلسیمیا کا اس کے لیے خون نتیہ کریں سلسیمیا کے بچوں کی خون ہر تیر مینے بچوں کی خون اچھا بھی ہے یہی پیغام ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ کم از کم خون دیں تاکہ بچوں کو خون ملے اور وہ اپنے زندگی اچھی طریقے سے گزار سکے بہت شکریہ